اسلام علیکم ایوریون کیسے آپ سب لوگ امیدے کے بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے خیر خیریس ہوں گے جی جناب آج آپ کو میں اپنے چینل پر جو ہے وہ ایلف کی یہ جو مینی فیشل کیٹ مجھے انہوں نے ایسا پی آر پیکج بھیجی دی اس کا فیشل بتاؤں گی اور گو فر گلو کر جو ہے وہ سکین پالش ٹریٹمنٹ جو ہے وہ آپ کو کرنا بتاؤں گی سو سٹے وید می سب سے پہلے جو ہے وہ میں وی باہی مانی کے فیس واش کے ساتھ اپنا فیس کو اچھے طریقے سے کلین کروں گے یہ بہت ہی زبردست بوٹل میں جو ہے ان کا سندل وٹ کا جو ہے وہ فیس واش آتا ہے جو کینٹی رنکل ہے اور یہ جو اس کے آگے برش لگاوا ہے یہ بہت ہی سوفٹ ہے اس کو آپ ایزیلی بڑے آرام سے جو ہے وہ فیس پہ یوز کر سکتے ہیں اس کا مساج کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ اسی کے ساتھ جو ہے وہ جب آپ پریس کریں گے تو فیس واش نکلے گا اور بہت ہی سوفٹ اس کا برش اور جو باقی کا بچہ ہوگا فیس واش وہ نکال گیا آپ اچھے طریقے سے جو ہے وہ فیس پہ مساج کرنا شروع کر دیجئے کیونکہ ہم نے جو ہے وہ اس کے بعد اس دریکٹی جو سکین پولش کی اپلیکیشن کرنی ہے کیونکہ جو شائنر اس کے ساتھ ہمیں ملے گا نا گو فر گلو کے بوٹل میں جو پہلے شائنر ہوگا وہ بھی ہلکا سا آپ نے اپنے فیس پہ اپلائی کرنا ہے دین جو ہے وہ اس کا جو پولشر کا مکسچر ہوگا وہ اپنے فیس پہ اپلائی کرنا ہے گو فر گلو کی پیکنگ میں جو آپ کو ملتی ہیں چیزیں ہومکیر سکین پولش اس میں ہوتی ہیں تین بوٹل ایک بوٹل ہے شائنر کی دوسری ہے بلانڈر کی تیسری ہے دوالپر کی آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ شائنر لگانا ہے اپنے فیس پہ اسے اس کا مساج کرنا ہے پانچ سے سات منٹ اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اپنا سکین پولش بنا لینا ہے جس میں آپ نے ڈالنا ہے ہاف سپون بلانڈر کا اور اس میں جائے گا ایک سے ڈیڑھ چمچ ڈویلپر کا اور دو سے ڈھائی چمچ آپ اس میں ڈالیں گے شائنر کے ان سب چیزوں کو آپ نے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اور اچھے طریقے سے مکس کرتے ہیں جب تھوڑا سا کریمی ٹیکچر کا جو ہے وہ مکسچر آپ کے پاس ریڈی ہو جائے گا تو آپ نے اس کو فیس پہ اپلائے کرنا ہے اور اگر کسی کی سکین جو ہے وہ سینسٹیو ہے تو آپ اس میں بلانڈر کی جو ہے وہ کم کونٹریٹی ڈال لی جائے گا اور دین پیش ڈیسک پہ لے کر لیں اگر آپ کو کسی کسام کی الرجی ہوئی یا آپ کو کوئی ریش ہوئے تو آپ پلیس اس کو فیس پہ مت کیوز کریے گا اور جو ہے اگر آپ کو کسی کسام کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا تو آپ اس کو ڈریکٹ فیس پہ اپلائے کر سکتے ہیں لیکن پھر شائنر اور بلانڈر کی جو ہے وہ کونٹریٹی کا حساب آپ نے لگنا ہے بلانڈر جو ہے پھر بھی کم ہی ایڈے کرنا ہے اس میں اچھا میں جو ہے اب اپنے فیس پہ اپلائے کروں گے اور جہاں جہاں مجھے فیشل ہیئر میری ہے مجھے لگتا ہے کہ ان کو تھوڑا براؤن یا تھوڑا سکین کی ٹون کے ساپ سے کرنا ہے تو وہاں میں ڈبل اپلیکیشن کروں گی لائک اپنے فیشل ہیئر پہ اپنے چین ایڈیاز پر اپنے نیک پہ میں اس کی ڈبل اپلیکیشن کروں گی اور اس کو کروں گی پندرہ سے بیس منٹ اس کا ویٹ دین جو ہے آرام سے اس کو واش کرنے کے بعد باگی کا پرسیزر آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہیں جی جناب پندرہ منٹ کے بعد جو ہے وہ میں اب اس کو ساف کروں گی میں ایک نارمل کپڑے کے ساتھ پہلے پالشر ساف کرتی ہوں دین جو ہے اپنا فیس واش کرنے کے لیے جاتی ہیں پیونکہ اگر آپ ڈریکٹی فیس واش کرنے کے لیے چاہیں گے تو جو دم سارا جو پالشر ہے وہ آپ کی سکین کو پر بہ جائے گا اور ویسے بھی جو ہے وہ تھوڑا سا ہارڈ ہوتا ہے بار بار پانی کے ساتھ اس کو یوز کرنا اچھا پالشر اتارنے کے بعد جو ہے ڈریکٹ فیس واش کروں گی اور دین جو ہے وہ میں ہلکے ہلکے جو ہے وہ ٹاول کے ساتھ اپنے سکین کو ٹیپ کر کے سوئے وہ کلیئر کر لوں گی یہ ان کی تین کھیں گے یہ ہے اچھا ہی شائنر اس کے ساتھ آپ نورملی فیس پر لے ڈریکٹی جو ہے وہ ٹین کر سکتے ہیں شائنر لگا کے ٹھیک ہے اور یہ ہے اس کا دویلپر اور یہ ہے اس کا بلانگر دویلپر کا آپ نے دو چمچ لینا اور بلانگر کا آپ نے ایک چمچ لینا اور اس میں شائنر جو ہے وہ آپ نے دو چمچ دال کے مکس کرنا ہے اور اچھے تھی کہ اسے مکس کر کے فیس پر اپلائے کریں تو یہ بہت ہی اچھا ریزلٹ آپ کو انسٹ دے گا گھر میں اور یہ کچھ اس طرح کی پیکنگ میں تھا ای ڈی بی میں اور میں نے امڈا بھا کر لے یہ اس طرح کی پیکنگ میں تھا ٹھیک ہے چوٹی سی پیکنگ ہے جو کہ گھر میں ایزی لی آپ ہی اوز کر سکتے ہیں اس کے طرح کی پیکنگ میں اور اس میں بہت چھٹ چھٹی چیزیں ہیں یہ ان کا کلنزر ہے یہ ان کا ٹونر ہے اور یہ ان کی موسٹرائزنگ ہائیڈریٹنگ کریم ہے اور یہ ان کا ماسک ہے یہ کریم جو ہے وہ آپ رات کو بھی لگا کے سو سکتے ہیں جن کی بہت زیادہ ڈرائی سکین ہے اور یہ ماسک میں ابھی اپلائی کروں گی اور یہ ماسک بھی اسی طرح کے یہ ماسک میں نے سونا تھا پہلے کہ لوگ ماسک بھی لگا کے رات کو سو جاتے تھے تو یہ وہ ماسک جو کہ کریم کی طرح اپلیکیشن اس کی ہوتی ہے یہ ماسک جو ہے وہ آپ رات کو لگا کے سو بھی سکتے ہیں یہ ٹونر بہت زیادہ درست ہے آپ اس کو جو ہے وہ ڈیلی فیسز پہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ تو بہت ہی افیکٹیو کلنزر ہے ان کا اور میرے پاس ان کا ڈیلی فیس کلنزر بھی ہے میں یہ جو ہے فیس کلنزر بھی یوز کرتا ہوں گا لفکا نا تو اس کا بھی بہت ہی اچھا ریزلٹ ہے سو جناب سب سے پہلے جو ہے وہ میں اس کے کلنزر کے ساتھ اپنے فیس کو جو ہے وہ کلین کروں گی مساجنگ کا طریقہ وہی ہے آپ نے جو ہے وہ اس کو ہلکے ہاتھ سے لے کے اپنے فیس پہ اچھے طریقے سے پلائے کرنا ہے اگر آپ کا ہاتھ رکے تو آپ ہلکا ہلکا پانی ساتھ لگاتے رہیے گا اور آپ نے نیچے سوپر کے طرف اس کا مساج کرنا ہے فیس پہ چیکس پہ فور ہیڈ پہ اور آپ نے اپنی نیک پہ بھی لازم اس کا مساج کرنا ہے کیونکہ میں نے اس کو پر وائس اوپر اس ل بھی رہی تھی لیکن جو ہے وہ ویڈیو بہت لینٹی بن رہی تھی تقریباً 30-40 منٹ کی ویڈیو بن رہی تھی جو کہ بہت زیادہ لینٹی تھی پھر میں نے سوچا اس کو فاس فور پہ لگا کے جو ہے اس پہ وائس اوپر کر لوں گی دہن آپ کو سمجھا دوں گی کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ میں نے مطلب کیا کیا پروسیجر اپنا ایٹ کیا تھا یہ دیکھیں میں اپنے ایک پہ مساج کر رہی ہوں اور اٹلیس آپ نے اس مساج کو تقریباً آٹھ سے دس منٹ کے لیے کرنا ہے اور دہن آپ اس کو اٹھ کے واش کرنا ہے اور اب یہ میں احساسا جو ہے اپنے آئس کا مساج بھی کریں کیونکہ میرے ڈاک سرکل کافی زیادہ ہوئے میں کچھ نید کی نا کا پورا ہونے کی وجہ سے اور کچھ ویسے جو ہے وہ آج کل موسم بھی اس طرح کے ہے کہ سکن کی اتنی زیادہ کیر کی نہیں جا رہی ہے تو جس بس ایت کا کر کے میں نے سوچا کہ چلیں فیشل کر لیا جائے تو اب جو ہے وہ اپنے اچھے طریقے سے جو ہے وہ اپنے آئس کا مساج بھی کرنا ہے اور جس طریقے سے یہ میں کر رہی ہوں نا اسے طریقے سے آپ لوگ اپنی آئس کا مساج کریں گے دین جو ہے وہ اچھا خاصا ریلیکسشن فیل بھی ہوگی اور ڈاک سرکل پہ بھی اچھا خاصا جو ہے وہ فرق پڑے گا اب جو ہے وہ میں اس کی جو ہے مساج کریم وہ لگاؤں گی اور اس کو لگانے کے بعد میں نے اس کو ساف نہیں کرنا ہلکے سے جو ہے وہ اپنے سکن کے اندر پینیٹریٹ کرنے کے بعد اس کو ڈرائی ہونے کے لیے رکھ لینا یہ میں اپنے نیلز کے بارے میں بتا رہی تھی جناب میں نے اپنے نیلز پر مہندی لگائی تھی کوئی دو مہینے ہو گئے یہ اتر ہی نہیں رہی اور عجیب سے جو ہے وہ نیلز لگ رہے ہیں اینیویز جو ہے وہ میں بس ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہی تھی اور یہ میں مساج کریم لگانے کے بعد جو ہے اچھا طریقے سے اپنے سکن کے اندر اس کو پینیٹریٹ کروں گے اور ڈرائی ہونے کے بعد جو ہے وہ اسی کے اوپر ماسک اپلائے کر لوں گی جو دو کے پاگل ہو جانے فارمنگ فیس واش اٹھ کے دو رہے ہیں اگر آپ کے سکن پالش لگی بھی ہے یا بلیچ کی اپلیکیشن ہے وہ بھی اٹھ کے آپ نے واش کرنا ہے اور اگر آپ کا کلینزر جس میں الکا سا آپ کو لگو کہ جھاگ بن رہی ہے وہ بھی آپ نے اٹھ کے فیس واش کرنا ہے اور کچھ بھی چیز جو ہے وہ فیس پہ لگی نہ رہے دین اگلی کریم کی جو بھی اپلیکیشن کرنی ہوتی اس وجہ سے جو ہے وہ میں بھار بھار اپنا فیس واش کر رہی ہوں اور آپ دیکھیں فیس پہ اچھی خاصی شائن جو ہے وہ آئی ہوئی ہے بینہ میک اپ کے فیس پہ اتنا جو تک گلو آگیا ہے یہ دیکھیں یہ ہے میری سکن کا فائنل رزلٹ اس پہ کچھ بھی اپلیکیشن نہیں ہوئی ابھی بس اٹھ کے میں نے جو ہے اس کو واش کرنے کے بعد اچھے طریقے سے اور مزو کی اور نماز پڑھے اور اس کے بعد یہ میرے فیس پہ جو ہے وہ نیچرل شائن ان سارے پرسیجر کے بعد جو آئی ہوئی ہے آج کی جو میری ویڈیو جو میں نے آپ کو جو ہے وہ دکھائی ہے ہوم کیر میں یہ دیکھیں اس نے بال بھی اچھے کور کر دی ہیں جو جتنے کی مجھے چاہیے تھے بہت زیادہ گولڈن بال جو ہے وہ مجھے پسند نہیں ہے تو یہ جتنے مجھے چاہیے تھے بال اس نے کور جو میرے سکن ٹون کے حساب سے بال جو ہے وہ اس نے کور کیے اور یہ مجھے چیز وو فر گلو کی پولشر کی بلیچ کی جو ہے نا وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے جو ہم لوگ سالون پہ یوز کرتے ہیں نا یوشلی وہ بھی اسی طرح ہے سکن ٹون کے حساب سے آپ کے بالوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ براؤن جو بلیچ ہیر کر دیتے نا وہ اچھے نہیں لگتے تو this is all today guys i hope کہ آپ کو آج کے میری ویڈیو بہت اچھے لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگیے تو kindly میرے چینل کو سبسکرائب اور میرے ویڈیو کو like اور شیئر کرنا مات بولے گا thanks for watching guys take care bye bye